بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں جی اے ساکی ہوں آج تیرہ گاست دوزار بائیس کے دن اور شام کے سات بجے ہیں ناظرین سب سے پہلے تو میں آپ کو آپ سے معذرت کرتا ہوں کہ آج ہمارے سکول میں فنکشن تھا تو صبح اٹھ بجے بھی میں نہیں آپ کو مطلب سات بجے کی ریپورٹ آپ کو نہیں دے سکا اور نہ ہی ایک بجے کی ریپورٹ دیکھ سکا ہوں اور پھر اس کے بعد مجھے یونیورسٹری آنا تھا ملتان تو یونیورسٹری کی کلاس تھی تو اس وجہ سے معذرت اب میں سات بجے کی ت اتھنی ریپورٹ آپ کو دے دیتا ہوں دریائے چناب میں بھی اضافہ ہے دریائے سندھ میں بھی اور راوی میں بھی بلو کی پر اضافہ ہے اور باقی دریائے تقریبا نارمان لیتے ہیں اس حوالے سے میں آپ کو اپ ڈیٹ کر دیتا ہوں سب سے پہلے ہم دریائے سندھ کی بات کرتے ہیں تو ناظرین دریائے سندھ پر سکردو پر اور بشام اور پی بریج پر مسلسل اضافہ ہو رہا ہے دریائے کابل میں بھی اضافہ ہو رہا ہے آپ دیکھو کیا صورتحال بنتی اور کوٹڑی پ بھی اضافہ ہو گیا تو اس حوالے سے سارا میں آپ ڈیٹا آپ کے سامنے راکھ دیتا ہوں سکردو پر اس وقت جو پانی کا خراج وہ ایک لاکھ اٹھالیس دار ایک سو کیسے کر مسلسل یہ پچاسی ہزار سے ایک لاکھ اٹھالیس دار پر چلا گیا اور ساتھ یہ بھی بتاتا چلو کہ خیبر پختونخواہ پی ڈی ایم اے کی طرف سے بھی الٹ جاری ہو چکا ہے بارشوں کا آج اور پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بھی آج الٹ جاری ہوا ہے بارشوں کا پنجاب پی آپ کی طرف سے بھی الٹ جاری ہوا ہے کہ سولہ سے جو ہے چودہ سے سولہ پھر اٹھارہ تک جو ہیں توفانی بارشیں ہیں اور ندی نالے زیر آب آسکتے ہیں تو مطلب اس حوالے سے اور آگے اگست کے اینڈ تک مختلف سپلز پینٹریٹ کریں گے تو یہ بھی آپ کو زمین بات بتانی تھی اور سکردو پر اس وقت جو پانی کا اخراج وہ ایک لاکھ اٹھالیس دار ایک سو کیسے گئے پی بریج پر دو لاکھ آٹھ سہ دار پانچ سو کیسے گئے بشام پر دو لاکھ چوبیس دار تین سو کی تربیلہ سے جو اخراج کیے دار دو لاکھ سترہ زار اٹھ سو کیسے گے کابل دریاہ میں خاصہ اضاف ہو گیا پچپن ہزار ایک سو کیسے گے کالا باگ پر جو اخراج ایک لاکھ نوی ہزار دو سو بائیس کیسے گے چشمہ پر جو اخراج ہے وہ دو لاکھ چوبیس ہزار تین سو چیاسی کیسے گے تونسہ پر جو اخراج ہے وہ دو لاکھ تین ہزار چھ سو پینٹس کیسے گے گڑو پر ایک لاکھ اکسٹھ ہزار ایک سو نو کیسے گے اب گڑو پر بھی اض ہو رہا ہے سکھر پر جو ہے وہ چورانوی ہزار دو سو اچھتیس کیو سکھ ہے اور کوٹری پر بھی اضاف ہو گیا کوٹری پر اس وقت جو پانی کا خراج وہ دو لاکھ ویس ہزار ایک سو اسی کیو سکھ ہے ناظرین دریائے جہلم کی بات کریں تو منگرہ سے جو پانی کا خراج وہ گیارہ ہزار تین سو پندرہ کیو سکھ ہے اور رسول پر جو آمد ہے وہ پچانوے سو کیو سکھ ہے اور جو اخراج وہ نہیں ہو رہا اور دریائے ستلج کی بات کرے تو گنڈا سنگھ پر اس وقت جو پانی کی آمد ہے وہ نیل ہے سلیمان کی پر جو اخراج ہے وہ چونتیس سو چھانوے کیوسک ہے اور اسلام پر جو اخراج ہے وہ سترہ سو بیس کیوسک ہے ناظرین دریائے راوی کی بات کریں تو جسر پر جو پانی کا اخراج ہے وہ بارہ ہزار پانچ سو اکتر کیوسک ہے شادرہ پر اکیس ہزار اکس سو اکانوے کیوسک ہے ناظرین بلو کی پر اگلے چوبیس گھنٹوں میں انہوں نے لکھا کہ چالیس ہزار سے پیس سٹھ ہزار تک جا سکتا ہے یہ انہوں نے کہا اب کتنا جاتا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے اور یہاں پر درمیانے درجہ کا سلاب انہوں نے بتایا ہے بلو کی پر اس وقت بلو کی پر اضاف ہو رہا ہے اور پانی جو ہے وہ سولہ ہزار آٹھ سو اسی کیوسک ہو گیا ہے اخراج اور سترہی براج پر جو اخراج وہ گیارہ ہزار پچپن کیوسک ہے ناظرین دریائے چناب کی بات کریں تو مرالہ پر ایک لاکھ بارہ ہزار دوپیر کو تھا تو اب یہ کم ہو کر بیاسی ہزار دو سو تیس کیوسک ہو گیا اور خانکی پر جو پانی کا اخراج ہے وہ پچانوی ہزار آٹھ سو پچھتر کیوسک ہے قادراباد پر جو اخراج ہے وہ تریاسی ہزار ایک سو انسٹھ کیوسک ہے ناظرین اب جو ہے قادراباد اور تریمو کے درمیان جو ریلہ ہے زیلہ چنیوڑ اور زیلہ جنگ کی حدود میں اور تریمو پر خاص اضاف ہو رہا ہے اب تریمو کتنے پر جاتا ہے تریانوی ہزار تو تریانوی ہزار کیوسک تک پہنچ چکا ہے اور مزید اوپر جائے گا یہ میں صبح آپ کو ریپورٹ کروں گا پھر تیزیہ کروں گا تریمو کہاں تک جا سکتا ہے قادراباد پر تریاسی ہزار ایک سو انسٹھ کیوسک ہے تریمو پر اس وقت جو پانی کا جو اخراج ہے پہلے دوپیر کو پینسٹھ ہزار تین سو باسٹھ کیوسک تھا اب بڑھ کر تریانوی ہزار کیوسک ہو گیا تو آپ جو سمجھیں کہ اٹھائیس تیس ہزار کا اضافہ پانچ گھنٹوں میں ہوا اور مزید کتنا ہو سکتا یہ صبح آپ کو ریپورٹ کروں گا اور پانج نظر پر جو پانی کا خراج وہ چھبیس ہزار ایک سو تیہتر کیوسک ہے تو ناظرین انشاءاللہ میں آپ کو صبح بھی اپ ڈیٹ کروں گا تیزیہ کے ساتھ صبح چار بجے پھر آٹ بجے آپ کو مکمل تیزیہ دوں گا کہ دریائے چناب کی کیا صورتحال بنے گی اتنی مو سے آگے اور تھوڑا پیچھے اور دریائے سندھ کے حوالے سے بھی اور دریائے راوی کے بلو کی کی حوالے سے بھی اور میرے ساتھ رہیے گا بہت شکریہ اور جو نئے ناظرین ان سے گزارش ہے کہ میرے اس یوٹیوب چینل چشم ساکر کو سبسکرائب کریں بہت شکریہ